اپنی آنکھیں اور کانک کھولی رکھو اور بہت موتات رہو کچھ کاغذات پر چیئرمن کا نام بدل جانے سے کوئی مالک نہیں بن جاتا تم لوگ پہلے کی طرح میرے ہی حکم پر عمل کرو گے اگر کوئی تم سے کسی کام کو انجام دینے کو کہتا ہے تو تم پہلے مجھے بتاؤ گے مجھے خبر کیے بغیر یاد رکھو ایک جڑیہ بھی پڑنا مارے یہاں سمجھ گئے تم سب جبلک الخانم چلو تو اس کی شروعات شادلوں کو اس کمپنی سے جلدہ سل باہر نکالنے سے کرتے ہیں تمہیں ان کے ہر حرکت پہ ہر وقت نظر رکھنا ہوگی ممتاز وہ جو شادلوں کو کمپنی میں بیس ملین ڈالر کیش جمع کرانا تھا اس کا کیا ہوا بس آج شام کا وقت ہے نسو تمہارا وقت پورا ہو رہا ہے اچھا ہے اگر وہ مزید وقت مانگی تو ہرکز نہ دینا ہونے دادی جان سب خیریت تو ہے نا آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں یہ ایک پرائیوٹ میٹنگ ہے گونل خانہ آپ باہر جا سکتی ہیں دادی جان دادی جان نہیں عزیزہ خانہ یہ اسلام بے کی حویلی نہیں ہے آئندہ دروازے پر دستک دیے بغیر اندر متانا اگر کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر کام کرنے کے آداب سے بھی وقفیت حاصل کرو اب جا سکتی ہو تو کیا کہہ رہی تھی میں ہاں آج کی بات جو کچھ پتہ لگے سب سے پہلے مجھے آکے اس کی خبر کرو کہ تم لوگ کسی بھی اور فرد کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو فیرات کو بھی نہیں ہاں فیرات کو بھی امی فیرات کو میرا فیان سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک سائکوپیت ہے اس کا مقصد صرف مجھے ٹورچر کرنا ہے خدا کا واستہ پلیز میری بات سن لو میں ہے ویلی کی پچھلی گلی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں صرف پانچ منٹ کے لیے مل لو مجھ سے پلیز فیرات دادی پھر کچھ نہ کچھ کر رہی ہے سب کو کمرے میں جمع کیا ہوا ہے ہم سے چھپ کر پھر کچھ کر رہی ہے یقیناً کچھ ہمارے خلاف ہے کل کیا ایکسپیک کر رہی تھی تمہیں کیا لگتا ہے دادی آرام سے ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھ جائیں گی کیا مطلب مطلب تمہیں اس بات کو تب سوچنا چاہیے تھا جب تم نے دادی کے خلاف ہو کر آزاد کو ووٹ دیا ٹھیک ہے میرا نے ان کو گھر سے بھیجا لیکن وہ حق پر تھا لیکن تم نے صرف نفرت کی وجہ سے ایسا کیا میں صرف نفرت کی وجہ سے گوننن میں جانتا ہوں تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا ہے کبھی سوچا ہے اگر ہماری دادی میران سے اس کی امی کے بارے میں اتنا جھوٹ بول سکتی ہیں تو تمہیں جھوٹ کیوں نہیں بول سکتی تمہارے بھائی کے بارے میں اگر تمہارا بھائی زندہ نہ ہوا تو نہیں میرا بھائی یقیناً زندہ ہے دادی جھوٹ نہیں بول سکتی وہ کوئی غیر نہیں ان کا پوتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا گوننن عزیزہ خانم اپنی بات منمانے کے لیے مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتی ہیں میرے خیال سے اب تم بھی اپنے اس بھائی وارے ٹاپک کو بند کر دو بھائی کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں موسیقا موسیقی